اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورت یونس کی آخری تین آیات 107 سے لے کر 109 تک اور اسی پیج پر سورہ حود کی ابتدائی آیات 001 سے لے کر 005 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضُلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ رحیم اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا دینا چاہے تو کوئی اس کے سوا ہٹانے والا نہیں بجود اس کے کاشف یعنی اس وقت ترجمہ کریں گے کوئی ہٹانے والا نہیں وَإِنْ يُرِدْكَ اصل میں يُرِدْكَ یہ يُرِید یا حسب ہو گیا اگر وہ چاہے ارادہ کرے خیر خیر سے مراد فضل چونکہ آگے ہے فَلَا رَادَّ لِفَضُلِهِ اگر کوئی خیر کو تم چک پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو لوٹانے والا نہیں مطلب ہے کہ فضلی ہی تو خیر سے مراد کوئی بھلائے کا کام کرے کوئی فضل کرے اور فضل آپ جانتے ہیں بغیر کسی مقابل کے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں يُسِبِ بِهِ مَيَّسَا اللہ اپنے فضل کو جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس تک پہنچاتا ہے وجہ اس کی وہ گفور اور رحم ہے گفور رحم کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خیر کے کام کرتے ہیں اور کچھ لگ جسے خطائے ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر جسے فضل پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو اے رسول تم لوگوں سے یوں کہوں سنیے قُلْ يَا ایُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اہتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَانْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْعَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ کہہ دو اے رسول اے لوگوں تمہارے پاس حق آپ پہنچا قدر حق سے مراد قرآن سچا دین وحی الہی رسول تمہارے رت کی جانب سے اب جو راہ راست اکتیار کرتا ہے احتداء پا من احتداء تو اسی کے لئے فائدہ مند ہے تو اپنے لئے راہ راست اکتیار کرتا ہے اور جو کوئی بے حراہ رہ جائے دیکھو ضل تو یحتدی کے مقابلے میں آئے جو کوئی بے حراہ رہے تو اس کی سزا اس کا وعبار اسی پر ہے اور یہ بھی کہ دو کہ میں تم پر داروگا نہیں یعنی قرآن آیا وہی لئے الہی آتی ہے تو میں پڑھ کر سناتا ہوں سمجھاتا ہوں اب اس کے بعد بھی کوئی اپنی زر پر قائم رہے تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے دل میں ہدایت کیوں نہیں اتاری اب رہا سوال رسول چونکہ رسول جو ہے کلام پاک کو پیش کرتے تھے پڑھ کر سمجھا کر اور دوسری طرف مقابل میں مجرمین نہیں مانتے تھے تو دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا تو مجرمین نہیں مانتے تھے صرف یہی نہیں بلکہ تانہ دیتے تھے عیدہ دیتے تھے تو اس عیدہ پر آپ جو ہیں سبر سے کام لیں اور ویسے بھی رسول اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس آیت کو سنیں سمجھیں سچے دن کو مانیں یہ بھی تکلیف سے کم نہیں تو کہا جا رہا ہے کہ آپ سبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے فیصلہ اللہ کیا کرے گا یا تو انہیں توفیق دے گا اچھی بہتر چنانچہ کئی لوگوں کو توفیق ہوئی اسلام کے درہ میں شامل ہو گئے کئی لوگوں کی دنیا کئی لوگوں کو دنیا میں سزا دے گا کئی لوگوں کو چھوڑ دے گا آخرت میں ان پر گریبتے ہوگی تو اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہوا خیر الحاکم بہترین فیصلہ کرنے والوں میں یہ ہے وہ جیسے مناسب ہوگا اس کی علم حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را کتاب احکمت آیاتہو ثم مفصلت من لدن حکی من خبیر علف لام را کتاب محکم ہے اس کی آیات پھر کھول کر بیان کی گئی کس کی جانب سے جو حکیم ہے اور خوب باخبر ہے محکم یعنی الفاظ کی ترتیب ایسی ہے کہ معنی مفہوم کے سمجھنے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اس طریقے سے محکم ہے اور اس طریقے سے کھول کر بیان کی گئی ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ حکمت والا باخبر اسے خبر ہے کہ مخلوق کس بات کو کس طریقے سے سمجھ سکتی ہے جہازہ ایک کتاب اعلیٰ دولی کی کتاب ہے اب دیکھئے حکمت کی بات محکم بات اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر اس کے سوا کسی کی عبارت مت کرو بتائیے محکم بات ہے نا بالکل محکم ہے جس جو خالق ہے مالک ہے جس کی طرف جانا ہے اسے کی عبادت کرے اور میں تو اس کی جانب سے تمہارے لئے کیا ہوں؟ نذیر آگا کرنے والا تنبی کرنے والا درانے والا اور بشارت دینے والا جو اس دعوت کو اپنائے بشارت جو نہ اپنائے تو آگائی اور مزید وانستغفروا ربکم یعنی مغفرت چاہو اپنے رب سے اجب استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ کہا متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف مطلب بھی کہ اس کی حکام کو اپنا ہو ایسا نہیں کسی لئے استغفار استغفروا استغفر اللہ اور متوجہ مت ہو جاؤ نہیں متوجہ ہو جاؤ ایسی صورت میں سامان زندگی بہترین دے گا تمہیں تمہیں زندگی گزارنے کے مواقع وسائل سامان زندگی بہترین عطا کرے گا ایک مقرر وقت تک جو اس نے مقرر کیا ہے اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا ثواب عطا کرے گا تو فضل کسے کہتے ہیں بغیر کسی مقابل کے جو عمل کرتا ہے اسے فضل کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عجر بھی دیتے ہیں اور فضل بھی عطا کرتے ہیں تو انسان کبھی اب فضل جیسے کلائے پاک میں تپاو کا بھی لفظ گزرا ہے یعنی خوشی سے کوئی کرے زیادہ جیسے کہ زکاة فرض ہے اور بھی نافلہ تو اسے کہتے ہیں کہ نافلہ صدقہ یعنی کہیں فضل بغیر کسی مقابل کے تو جب کوئی زیادہ عمل کرے گا اس لئے ہاں ترجمہ کی ہیں صلب صالح نے زیادہ تو اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرے گا اور اگر پھر رہے مو پھیر لیا تو رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے تو ان پر عذاب بڑے دن کا عذاب دیکھیں عذاب یومن کبیر کبھی یومن عظیم کبھی یومن کبیر اس لئے کہ اللہ ایک طرف تمہیں لوٹنا ہے تو سنیے سب کو لوٹنا ہے اللہ ایک طرف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے مطلب خدرت رکھتا ہے جس طرح تمہیں پیدا کیا اور سامان فراہم کیا تو اسی طرح سے تمہیں موت دے گا اور اس کے سامنے تم حاضر ہو جاؤ گی اب سنیے آخری آیت آج کے درس کی اس صفحے کی الا انہم یاثنون صدورهم ليستخفو منه الا حین الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو علیم بذات الصدور دیکھیں دودھیں پی الا آیا ہے الا حین یاثنون ہے یاثنون اثنین سے الا حین یستغشون اوڑنا آگے اثیاب ہوں کسی جس کا ڈھاک نہ تویاں کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاکنا ہے کپڑا اور نہ تو سنیے اس کی تفسیر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پہلے نوٹ کر لیں امام بخاری نے جو اس کی تفسیر بیان کی وہ ہم بتا رہے ہیں اور یہی تفسیر احسنون بیان میں بھی درجہ ہے تو ہم قدر ہی مختصر پھر آپ وہ نوٹ میں دیکھ لیں یاد رکھو سنو اللہ ہو تم اللہ سے کسی جس کو اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتے تو یہ امام بخاری کی تفسیر اور یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے تو پھر ملتے ہیں کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ